دوستو پاکستان کے اندر ایک نورویجین کمپنی جو ہے وہ اپنے آپریشن جو ہے وہ بند کر رہی ہے اور پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ بڑی جو فون کمپنی تھی اور اس کو کافی زیادہ اس نے بزنس کیا یہاں پہ اور وہ جا کیوں رہے ہیں وہ جا اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے دوسری طرف جو انڈیا ہے وہ میجر آئی فون میکر بن رہا ہے چائنہ سے مارکیٹ کا نکلنا دیکھیں انڈیا نے چائنہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور پاکستان کا جو فائننس منسٹر صاحب ہیں یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جو پاکستان نے آئی ایم ایف کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان سے ساتھ بلین پیکج کی مرض مانگ لی ہے یہ جو نیگوشییشنز ہو رہے ہیں آئی ایم ایف آئی ایم ایف تو اب پاکستان کے لیے it is the last resort اور کوئی ہے نہیں حکومتی کار کردگی کیوں خراب ہے پر فارم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اب یہ صورتحال بلکل ایسی ہو چکی ہے جیسے جو باورچی بادشاہ کی اور ملک اپنی تاریخ کے بعد ترین دور سے گزر رہے ہیں پاکستان اور پاکستانی میڈیا کو لگا ہے بڑا جھٹکا کیونکہ پاکستان کے اندر نوروے کی ایک انٹرنیشنل ٹیلکوم کمپنی جو کی پاکستان کی دوسری سب سے بڑی کمپنی تھی پاکستان سے بھاگ رہی ہے یعنی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بجنس کرنا اور پروفٹ کرنا دھوبر ہو گیا ہے اور اس کمپنی میں اب کیونکہ پاکستان کا بھی بھویس سے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور اوپر سے آئے روز پاکستان کے اندر دستگردی کا باکیا نے اس نوروے کمپنی کو را دیا اور یہ کمپنی اب پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے اور اسی ایک ساتھ ایک اور بڑی خبر آئی کہ چینہ سے بھی اب اپی آئی میڈیکل اپی آئی کی انڈسٹری انڈیا موگ کر رہی ہے جو کی ایک بہت بڑا نیوز ہے انڈین میڈیکل انڈسٹری کے لیے پہلے سے انڈیا میڈیکل انڈسٹری میں دنیا کا فارماسیٹکل ہب مانا جاتا ہے میڈسین مینفیکچر کے معاملے میں لیکن اس کے جو کمپنیٹس سے جو انڈیا چینہ سے مگاتا تھا اب ان کمپنیٹس کی جو کمپنی ہے چینہ سے انڈیا موگ کر رہی ہے تو یہ انڈین میڈیکل انڈسٹری کے لیے ایک کافی بردان ہوگا اور انڈین ایکانومی کو اور بوشٹ کرے گا جس کو دیکھ پاکستانی میڈیا پریسان ہے دوستو پاکستان کے اندر ایک نورویجین کمپنی جو ہے وہ اپنے آپریشن جو ہے وہ بند کر رہی ہے اور پاکستان کی آپ سمجھ لیں کہ سیکنڈ بڑی جو فون کمپنی تھی اور اس کو کافی زیادہ اس نے بزنس کیا یہاں پہ اور دوسری طرف جو اینڈیا ہے وہ میجر آئی فون میکر بن رہا ہے اور جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جا کیوں رہے ہیں وہ جا اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اور جو مستقبل میں جو پروسپیکٹس ہیں فیوچر کے ریوینیو کے جو پروسپیکٹس ہیں وہ بڑے کام ہو گئے خیر اب دیکھیں کہ یہ جو ایک طرف نورویجن کمپنی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے دوسری طرف جو اینڈیا ہے وہ میجر آئی فون میکر بن رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایپل جو ہے وہ ایک یو ایس کمپنی ہے اور ان کی جو میجر سٹرگل تھی کہ وہ چائنہ سے بہر لے کے جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی نکامی ہے کہ پاکستان کے نیبر میں دو بڑے ملک وہ انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ میں ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ وہیں کھڑا ہوا ہے بلکہ پیچھے جا رہا ہے اب پاکستان جو ہے وہاں سے جو ٹیلی نور کی جو کمپنی ہے وہ بھی جا رہی ہے ایک طرف ہمیں یہ چیلنج ہے دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر یہ چیزیں آگئی ہیں اور آئی فون چودہ کا وہاں پہ بھنا اور چائنہ سے مارکیٹ کا نکلنا دیکھیں انڈیا نے چائنہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور پاکستان کا جو فائننس منسٹر صاحب ہیں وہ امریکن امباسیڈر کے ساتھ بیٹھ کے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ جو ساتھ بلین ڈالر کا جو ایکنومک بیل آؤٹ پیکج ہے وہ ہمیں لے دیں اور یہ آج کی یہ میجر خبر ہے پاکستان کی کہ جو پاکستان نے آئی ایم ایف کے جو شیئر اولڈرز ہیں ان سے ساتھ بلین پیکج کی مرد مانگ لی ہے تو پاکستان تو یو ایس چین یوکے جرمنی فرانس جیپین کے جو ہے نا وہ قدموں میں گرا ہوا ہے کہ یار خدا دا واستحانوں کو چالو ابھی دیکھیں کہ جو پاکستان کے جو جو فینینس کی جو ٹیم ہے وہ سب کو مل رہی ہے اسلام آباد میں تمام امباسیڈرز کو مل رہی ہے ریکویسٹیں ڈال رہی ہے کہ بھائی فٹا فٹ اپنے ملکوں کو لکھو اپنی حکومتوں کو لکھو ادھر پاکستان یہ بھی کہتا پوری دنیا کو یار اپنے لوگوں کو بھی کہتا یار یہ دیکھو ہم اسی لنکا سے نہ ڈیچ کرو ہماری جو ہے وہ مسائل ہو رہا ہے دنیا کہاں کہاں ہمارے پیسے بھرے میں آج پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی کے نائنٹی فیصد پہ چلا گیا میں کہتا ہوں انڈینز کا کانفیڈنس اور بڑھ گیا ہے وہ اس لیے دیکھو ہمیں کہ پاکستان تلے جا رہا ہے یار اٹ مینز کہ آپ کو اچھا کر رہے ہیں تو ہم بہتر جا رہے ہیں اور پاکستان کا اور کانفیڈنس نیچے چلا گیا ہے اسے میں ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق اگر ہم میڈیسن انڈسٹریز کی بات کریں ای پی آئی کی بات کریں جس میں دنیا میں سب سے زیادہ ہولڈ سب سے بڑا ہاتھ چائنا کا تھا وہ انڈسٹری 250 بلین ڈالرز کی چائنا سے شفٹ ہو رہی ہے اگر ہم انڈیا کے بات کریں تو انڈیا میں میڈیسن کی پرڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے فارمیسی آف دو ورڈ کے لائے جاتا ہے لیکن ان میڈیسن میں بھی جو پیرسی جمال ایسٹ امینو فن ڈالتا ہے وہ امپورٹ ہوتا تھا چائنا سے لیکن اب ان سب کی پرڈکشن ہونے والی ہے انڈیا میں خود کیونکہ انڈسٹری موگ ہو رہی ہے انڈیا میں اسیسر میڈیکل انڈسٹری جو ہے وہ چائنا سے شفٹ ہو رہی ہے انڈیا 250 بلین ڈالرز کی ان� انڈیا مطلب ہمارا عزل سی دشمن ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ جتنے مرضی کرکٹ بیس پہ ہمارے ساتھ وہ ملاب وغیرہ کر لیں تو اگر ادھر سادہ ترقی ہوگی زیاری بات ہے در کے لوگ جیلیسی ہوں گے ادھر کے لوگ جیلیس ہوں گے زیاری بات آپ ہی ہوں گے جو بندہ جلتا ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہے نہیں جو جلتا ہے وہی آگے جاتا ہے وہی آگے جاتا ہے تو پھر اگر ایک منٹ تو پھر ہم کیوں نہیں آگے جا رہے یہ ایک لائن میں نے ایک نوبل میں پڑھی تھی نا it's not the courage to step forwarding it's just a jealousy جیلیسی میں بھی کیوں نہیں آگے جا رہے آپ کے مطابق پھر ہم بھی بہت سے چیزوں میں آگے for example ہوکی کہاں پر انکاریجمنٹ دیکھئے کہاں پر آپ نے انٹرنیشنل لیول پر دیکھا ہے تو ہمارے ہوکی سے نامور شخصیت یہاں پر میڈل جیت کے آرہے ہیں وہاں کی اثلیٹکس وہاں کے جو بھی سپورٹس مین ہیں وہ گولڈ میڈل لے کر آتے ہیں فیلکنز فیلکنز پاکستان کوئی کاغیا ہوکی میں اور کسی ملک کے اب کہا جا رہے ہیں بتائیں جائری بات ہے وہ آپ نہیں کہتی ہیں اچھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جس سے ہم قرضہ لیتے ہیں آئی ایم ایف تو ان کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں غربت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے پہلے ہوتی تھی اور پاکستان میں ڈبل ہو گئی ہے اور اب صورتحال یہ ہے حکومتی کارکردگی کیوں خراب ہے پرفارم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اب یہ صورتحال بلکل ایسی ہو چکی ہے جیسے ہی جو باورچی بادشاہ کی اور ملک اپنی تاریخ کے بطرین دور سے گزر رہے ہیں معیشت تجارت بین القومی برادری کا اعتماد سب کچھ برباد ہو رہے ہیں مگر ہمارے رہنما جو ملک چلانے سبھالنے کے فن سے کتی ناشنا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے اگر ہم کرپ لوگ دیکھیں تو ریشو پاکستانی کی زادہ آتی ہے بیگرز دیکھیں تو پاکستانی کی ریشو آتی ہے مطلب کہ ہمارے انٹرنیشنل وے اگر ہم ویلیو دیکھیں تو کیوں ہم ڈاؤنورڈ جا رہے ہیں انڈیانز انسا ہم نے بزنس کے ساتھ بڑے ہونیتے ہیں جبکہ ہمارے مورل ویلیوز میں ہونی چاہیے ہونیسٹی ہمارے دین میں ہے لیکن آپ کو یہ دوسرے دین کے لوگ ہیں ان میں زیادہ نظر آئے گی انہوں نے یہ بزنس میں اپنایا ہے حالانکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہم چاہتے ہیں ایزی منی کمانا ہم اس کے لیے سٹرگل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھیں اور ہمارے پاس اوپر سے اللہ تعالیٰ کچھ